تکریم ام آباد ہے اکول احمد شیط اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم میری اتائی نکارشی ہے کہ تیرے نام سے اتقضاء کرنا ہوں آج کی اس قبصورت تکریم اس قبصورت مجلس کے بیزبان چوڑری لیاقت علی صاحب اور میرے بڑے بھائی محترم چوڑری فضلداد صاحب سٹیج پہ تشریف فرما پاکستان پیپس پارٹی کے نامزد امیدوار محمد ولید انقلابی صاحب جناب قیون کمر صاحب محترم چوڑری رزاق صاحب چوڑری جان صاحب چوڑری نبیدار افسر صاحب پیپس پارٹی جلہ کوٹلی کے صدر چوڑری پرویز اکبر صاحب نور سابر ایڈوکیٹ صاحب لالہ نصار صاحب آجی لال صاحب چوڑری بنارس صاحب تارک صاحب چوڑری برکت صاحب آجی بشیر صاحب ماسٹر رشید صاحب چوڑری حالق چٹھا صاحب رشید جوشی صاحب چوڑری لیاسر صاحب ڈاکٹر محبوب صاحب چوڑری سرچنار صاحب چوڑری زائد صاحب چوڑری شبیر صاحب چوڑری رشید صاحب پاکستان پیپس پارٹی بی وائیو پی ایس ایف کے نوجوان ساتھیوں قیوم شاکر صاحب قیوم چوان صاحب چوڑری محبوب صاحب عارف کٹاریہ صاحب کچھ نام رہے گی یہ سب کے نام رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور میرے نیایتی موترم بزرگو بھائیو دوستو شہید صلفقار علی پھٹو شہید موترمہ بیر عزید پھٹو اور میرے دوست میرے بھائی میرے ہمسفر محمد مطلوب انقلابی کو ماننے والے میرے ہمسفر ساتھیوں سوالے کم میں سب سے پہلے چوڑری لیاکر صاحب کا چوڑری فضلدار صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح کہ آج پھر پیل کی اور بڑی تقریب اور بڑی میٹنگ کا انکھاک کی اپنے گھر پہ ان کا دسترخون ہمیشہ بڑھا رہا ہے وہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دسترخون کو اور وسیع کرے میں آپ سب کا اہلیان بادی پناہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح آج بھی میرا بڑا خلوص محبت و قیدت و قیار کے ساتھ استقبال کیا آج کہ یہ انتخابی میٹنگ یہ آغاز ہے انتخابی مہین کا ولید انقلابی صاحب کا اور یہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ چودری صاحب سنویں آپ دو الکرس الیکشن لڑ رہے ہیں چڑوئی سے اور کورٹی شہر سے تو میں کہتا ہوں میں دو سے نہیں لڑ رہا میں تین سے لڑ رہا ہوں اس لیے کہ ولید انقلابی میرے دوست کا میرے بھائی کا بیٹا ہے اور اس کا الیکشن میرا الیکشن ہے یہ الیکشن میں میں اپنا الیکشن سب کے لڑ رہا ہوں کچھ لوگ برادری کے نام پر لوگوں کو بے فکوف بنانا چاہتے ہیں اور برادری کا نام دیکھ کے جو ہے لوگوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی اس خطہ کی تمام برادریوں کا ایک دلدستہ ہے پاکستان پیپس پارٹی نے ہمیشہ پسے ہوئے طبقات کو عزت دی پاکستان پیپس پارٹی نے اس الکا سے رفیق نیر کو دو بار ٹکٹ دے کر امیلے بنایا اور دو بار وزیر بنایا پاکستان پیپس پارٹی نے اس الکا سے محمد مطروب انقلابی کو ٹکٹ دے کر امیلے بنایا اور وزیر بنایا اور دو بار پہلے اس نے کشمیر کونسر کا ممبر بنایا اور شہید بہترمہ بین وزیر پٹو جب وزیراعظم تھی تو محمد مطروب انقلابی کو اپنا مشیر بنایا پاکستان پیپس پارٹی نے بیرستر سلطان صاحب کے والد چودری نور حسین کو شہید ذنفقار علی پٹو نے اپنا مشیر بنایا پچھتر میں پاکستان پیپس پارٹی نے بیرستر سلطان محمود کو وزیراعظم بنایا پاکستان پیپس پارٹی نے بیرستر سلطان محمود کو قائد عزب اصطلاح بنایا پاکستان پیپس پارٹی نے مجھے چار بار وزیر بنایا اور پانچ بھی بار قائد عزب اصطلاح بنایا اب آپ سوچیں کہ اس سے زیادہ عزت کوئی اور پارٹی دے سکتی ہے یہاں سے ہمارے لوگوں نے نون لی کو بھی ووٹ دیئے پی ٹی آئی کو بھی ووٹ دیئے لیکن عزت ہمیشہ پاکستان فیپس پارٹی نے دی آج رفیق نیر صاحب کا جو اشروع ہے آپ سب کے سامنے ہیں میرے پاس آئے تھے میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا نیر صاحب کیا ہوا تو مجھے کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا میں نے کہا میں مجھے جب میں بیمار تھا تو صرف یعبی کے بعد جو ہے وہ میں جب گھر آیا تو مجھے بلے کے لیے چرمین جنزان اور اپنے نہیں سابری صاحب قیوم سابری صاحب آئے تو کوئی گھنٹا دھر گھنٹا بیٹھے رہے تو میں نے پوچھا کیا آگا آپ کا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کو ٹکٹ نہیں ملنے والا مجھے کہتے ہیں کیوں کیسے بھی ملنے والا میں نے کہا مجھے پتا نہیں ملنے والا یہ گواہ ہے دھر گھنٹا بیٹھے میں نے کہا اپنا چارہ کار دلو اور آج بھی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ پاکستان دورس پارٹی میں واپس آجاؤ تو نیر صاحب تیرے پاس آئے پچھلے ہفتے ٹکٹ کے دوسرے نیزے دے لے جب اناؤنس ہوا تو میں نے کہا نیر صاحب آپ کو یہاں سے ملے کس نے بنایا تھا کہتے ہیں پیپرز پارٹی نے میں نے کہا آپ کو وزیر کس نے بنایا تھا کہتے ہیں پیپرز پارٹی نے تو میں نے کہا جب آپ نے چھوڑی اس کے بعد کو پون لگے ہیں کہتے ہیں نہیں لگے میں نے کہا بیریسٹر صاحب کے پون لگے ہیں کہتے ہیں نہیں لگے میں نے کہا میرے بائی تھے چوہی رشید سمانی والے ان کو بھی میں نے سمجھایا نہ چھوڑے یہ پارٹی یہ شہدوں کی پارٹی ہے انہوں نے اس ملک کے بقا کے لیے جانے دیئے اور یہ دیتی بھی بہت کچھ ہے بڑی عزت دیتی ہے لیکن اس کی بلواہ بھی بڑی بری لگتی ہے چوہی رشید صاحب کو میں نے منت کی میرے دوست تھے میرے رشتدار تھے ہم کولیت تھے میں نے کہا چوہی صاحب یہ ظلم نہ کرنا چھوڑ گے اس کے بعد پاؤں نہیں لگے علی شاہن سونی ان کی گن اٹھاتا تھا میں نے اپنے آن کو سے دیکھا اور علی شاہن سونی سے ان کا کھانداؤن چوہی رشید صاحب خود ایک بار اور دو بار ان کے بائی جو ہے وہ الیکشن آتی اور آج ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا تو میں نے نیر صاحب کو کہا نیر صاحب آپ اپنا عزاج اسمی کے ساتھ مگا لیں پاکستان میں جو لوگ کچھ بھی نہیں تھے جب وہ پاکستان بیمز پارٹی میں آئے تو شیئر صلوطہ علی بھٹو نے کسی کو مصطفیٰ خر کو پنجاب کا چیس منسٹر بنایا گورنر بنایا مصطفیٰ جتوئی کو سندھ کا وزیر اعلیٰ بنایا عنیف رامے کو پھجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا فاروق لگاری کو محترمہ بین عزیر بھٹو نے اس ملک کا صدر بنایا ممتاز علی بھٹو بھٹو صاحب کے فسٹ قزن تھے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بڑے اور بھٹو قبیلے کے سردار تھے آج بھی سردار ہیں لیکن جب پیپلز پارٹی چھوڑی تو اس کے پاس نظر نہیں آئے گی یہ کل کی بات ہے نظر محمد کوندل میرے دوست ہیں مرنی پاوہ دینگ والے امتیاز ستر وڑیچ میرے دوست ہیں ندیم افزر چند دوست ہیں میاں منصور احمد بھٹو جو چیس میسٹر ہے وہ بھی میرے بڑے چیس مرن دوست ہیں یہ کل دوزار تھارہ کے الیکشن میں چھوڑ گئے گئے کچھ نہیں ملا اور پھر انشاءاللہ واپس بھی اس پارٹی میں آ رہے ہیں تو میں نے میں نے رفیق نیر صاحب کو کہا کہ اسی پارٹی میں آپ کو عزت دی تھی آئندہ بھی یہی پارٹی آپ کو عزت دے گی اب خیریت اسی میں ہو گی آپ کی کہ واپس اپنے گھر آ جائیں اور محمد بدفلید انقلابی جو محمد مطلوب انقلابی کے سیاسی وارث ہیں ان کے سیاسی جانشین ہیں اور ان کے اس فرزند ہیں اور پاکستان کی اس پارٹی کے نامزد میں امیدوار ہیں ان کی سپورٹ کریں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ پارٹی میں آئیں گے آپ کو اپنی عزت اور مقام کے برابر عزت دی جائے گی تو ابھی وہ سوچ جو بچا جائیں مجھے نہیں پتا کیا کرتے ہیں لیکن میں نے بیلسٹر صاحب سے بھی پیچھلے دنوں مجھے صاحبی بیرا انٹرویو لے رہا تھا تو مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جو جس طریقے سے پارلیمانی بورڈ میں وہ پیچھے آگے ارشتاد اور گھنڈا پور بیٹھے ہوتے ہیں اور بیلسٹر پیچھے جو ہیں وہ بات روئے ہیں اور اس کے ساتھ بیلسٹر صاحب کی چھوٹی سی کرسی لگے ہوئی ہے تو اتنا ککھ اور افسوس ہوتا ہے ہمارے پارلیمانی بورڈ میں میں ممبر پارلیمانی بورڈ کا بیلسٹر پارلیمانی بورڈ وہاں بھی اس کی تصویریں بھی دیکھیں ہم سوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک جیسے سکھے ہوتے ہیں جہاں بلاول بٹو صاحب بیٹھتے ہیں جہاں راجہ پرویش صاحبہ وزیراعظم بیٹھتے ہیں جہاں کمر زمان قائرہ بیٹھتے ہیں جہاں سید نیرسین بخاری بیٹھتے ہیں جہاں مطرمہ فریال تال پر بیٹھتے ہوتی ہیں انہی سکھوں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ فرق ہے پارٹیوں میں پی ٹی آئی جو ہے یہ واقع بلبلہ ہے یہ عمران خان جب اقتدار میں نہیں تھے تو کہتے تھے کہ جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وزیراعظم چور بیٹھا ہوا ہے پاکستان پیپس پارٹی کے دور حکومت میں وجلی چار روپے پر یونٹ تھی آج جناب اٹھائیس روپے پر یونٹ ہے اور عمران خان صاحب وزیراعظم ہے پاکستان کی تو بتائیں چور کون ہے پاکستان پیپس پارٹی کے دور حکومت میں آٹھا بیس روپے کلو تھا آج اسی پچاسی روپے کلو ہے پاکستان پیپس پارٹی کے دور حکومت میں چینی پچیس روپے کلو تھی آج ایک سو پانچ یا دس روپے کلو ہے پاکستان پیپس پارٹی کے دور میں سرکاری ملازموں کی تنخواہ دبل کر دی گئی تھی آج دس پرسینٹ بڑی ہے کل کل کے بجٹ میں تو یہ فرق ہے پاکستان پیپس پارٹی میں اور پاکستان پیپس پارٹی نے اس ملک میں جتنے بڑے کام ہوئے ہیں تیتر کا متفقہ آئین دیکھ لیں دستور دیکھ لیں نیوکلر ٹکنالوجی کا حصول دیکھ لیں جو شہیز سوپکار علی بڑھو نے پاکستان کو ایکٹمی طاقت بنا کر جو ہے وہ اس کی صدا بھی پائی لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ایکٹمی طاقت بنے گا بنے اور یہ بنے گا اس لیے کہ ہندوستان نے ہم سے بہت بڑا ملک ہے اور ہندو جو ہے وہ بہت بڑا منافق ہے کہ ایمان ہے اور وہ ہم سے ایٹمی طاقت بن جائیں گے اور اگر بن گئے تو ہم پہ چڑھ دوڑیں گے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان نیوکلر طاقت ہے ایٹمی طاقت ہے باوجود اس کے اندوستان میں آج ایک نہائیتی مقرو گندے گناونے اور ظالمانہ ازائم رکھنے والا شخص مدیعظم ہے نرندر مودی اور اس کے باوجود اس کے جانتے ہوئے پاکستان ایٹمی طاقت ہے دو جاز جو ہے وہ پاکستان بیجے یہاں بومنگ کرنے کے لیے لیکن ہماری بہدر پاک خواج نے بہدر پاک فضائیہ نے وہ گرائے اور جن جازوں نے وہ گرائے وہ جے تھنڈر سیونٹین ہے جو پاکستان میں بنتے ہیں کامرہ ہیلی مکینیکل کمپلیکس میں بنتے ہیں جس کا سنگے بنیاد شہید زلفقار علی بھٹو نے رکھا تھا پھر اسلامی سردائی کانفرنس کو دیکھ لیں پھر پاکستان سٹیل مل کا قیام دیکھ لیں اور پھر بی آئی ایس پی پروگرام بینظیر انکم سپورٹ پروگرام دیکھ لیں جس سے آج چار پہ پانچ ہزار پہ کسا ہوں پانچ ہزار پہ ہر غریب کرانے میں ہر مہینے چاہتا ہے یہ پاکستان پیس پارٹی کا قرارام ہے اس ملک میں جترے بھی بڑے کام ہوئے ہیں پاکستان پیپس پارٹی نے کیے ہیں اور یہ شہدوں کی پارٹی ہے اس پارٹی سے یہ بڑی عزت دیتی ہے لیکن جو بے وفائی کرتے ہیں ان کو زلط بھی بڑی ملتی ہے صدا بھی بڑی ملتی ہے زلیل بھی بڑے ہوتے ہیں عزت کشمی کے اندر پاکستان پیپس پارٹی کی ایک امت سارے دوار ایک امت ملائیں پچھتر سے لے کر دوزار سوزار تک تو ہمیں ملتے ہیں بارہ سال نو مہین ہے پچھتر میں دو سارے ایک امت پھر جب زیادہ پڑے بھٹوسا کی ایک امت کا تختار تھا ہماری ایک امت بھی بعد میں ختم کر دی گئی پھر پچاسی میں انتخابات ہوئے پھر جنرل یہاں تھایا جنرل رحمان آیا پچاسی میں جب انتخابات ہوئے تو پاکستان پیپس پارٹی نے انتخابات کا پائیکارٹ کیا اور پھر نوے میں جب انتخابات ہوئے تو شید مہتران بین رزیر گھٹو اٹھاسی میں پاکستان آئی اچھاسی میں تو اٹھاسی کا انتخاب کیتا وزیراعظم بنی تو پھر بھی بس پارٹی نے انتخاب میں حصہ لیا ہو پاکستان پیپس پارٹی کے ایک امت بنی جس میں میں پہلے بار وزیر بنا اور نئی صحابی وزیر بنے تھے راجہ ممدان ساٹھور وزیراعظم بنے تھے لیکن انہوں نے نو مہینے بعد وہ حکومت توڑ دی پھر چھوڑ میں میں پیپس پارٹی کے حکومت بنی جب بیرسٹر سلطان محمود وزیراعظم بنے اور نئی صحابی وزیر تھے اور میں بھی اس حکومت میں وزیر تعمیرات عامان تھا پھر اس کے بعد دوزار دیارہ میں حکومت بنی تو یہ سارے عدوار حکومت بنا کر بارہ سال اور نو مینے میں بنتے ہیں جبکہ ہمارے مخالفین جو مسلم کانفرنس دی پہلے ہیں پھر اس کی کوک سے اس کے پیٹ سے نگلے یہ نون لیگ ان کے دوارے عمد بنائیں تو ان کو ملتے ہیں ساٹھ سال ساٹھ سال یہ کسی نہ کسی طرح اقتدار میں رہے ہیں کیونکہ یہ مختلف جو کاری دور تھے چوڑ دروازے تھے ان سے اقتدار حاصل کرتے ہیں کبھی یوب خان کے دور میں کبھی یعیہ خان کے دور میں کبھی پرویز مشرف کے دور میں کبھی نواز شیف کے دور میں لیکن پاکستان پیس پارٹی ایک جمہوری عمل کے ذریعے ایک پولٹیکل پراسس کے ذریعے ہمیشہ انتخابات میں اقتدار میں آتی رہی لیکن ہمارے مخالفین ساٹھ سالوں میں وہ کام نہیں کر سکے جو ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں دوزار گیارہ سے سو لنکت کی ہمارے مخالفین ازاد کشمیز میں ایک یونیورسٹی نہیں دے سکے ساٹھ سال حکومت کرنے کے باوجود ازاد کشمیز میں ایک میڈیکل کالیج نہیں دے سکے یہاں ہمارے بہت سارے سافی دوستیں میں فریٹا جو پریس کلب ہے وادی بناؤس کے جو سافی ممران نے دوست میرے ان کو بھی خوش آمدید کرتا ہوں سو چکلیا نہ کرتا ہوں یہاں تشریف لائے اور میں شاہوں گا بڑے اچھے طریقے سے ہمارے پروگرام جی کبرج گتے میں ہمیں مشکور ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں جو میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے انہیس چیتے ہوتی تھی پورے پاکستان میں کشمیر کی اور کوئی بولان میڈیکل کالج بلوچستان چانکہ میڈیکل کالج لڑکانہ نشتر میڈیکل کالج ملتان اور لیڈی رینڈنگ میڈیکل کالج اپنا پشاہ تو بہت سارے والدین جو اپنی بچوں کو نہیں بیچتے تھے کہ انہیں دور آسٹروں میں بچے رہیں گی اور ساٹھ سالوں میں یہ آزاد کشمیر میں ایک میڈیکل کالج نہیں دے سکتے جراب ہم نے پانچ سالوں میں پانچ انیورسٹیاں دیئے پانچ ہم نے کوٹلی میں یونیورسٹی دی ہم نے راولہ کھوٹ میں یونیورسٹی دی ہم نے باگ میں یونیورسٹی دی ہم نے میڈیکل کالج اور ہم نے تین میڈیکل کالج بنائے میڈپل میں بنایا راولہ کھوٹ میں بنائیا مزفرہ باد میں بنائیا اور میڈپل کا جو بہترمہ بینظیر بٹو میڈیکل کالج ہے اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا ہم نے اپنے دور اقتدار میں محمد مطروب انقلابی کی قیادت میں وہ وزیر تعلیم تھے بیان وحیر وزیر تعلیم تھے تو ہم نے ازاد کشمیل میں ایک بڑا تعلیمی پیکج دیا آپ کے اس علقہ میں میرے حیرہ تس بارہ تعلیم بنے میرا علقہ میں انیس تعلیم بنے مجھے یہ بتائیں کہ ان پانچ سالوں میں آپ کے علقہ میں کوئی ایک پرائنی سکول بھی بنا ہے پورے ازاد کشمیل میں ایک پرائنی سکول نہیں بنا سکے ہمارے دور میں آپ کی یہ کھریٹا سے کوٹلی سٹھ جو ہے یہ ہمارے دور میں شروع ہوئی تھی ہمارے دور میں ٹھونگی سے میر پر تک جو ہے وہایا چڑھائی اصل شروع ہوئی تھی ہمارے دور میں کوٹلی سے میر پر تک بنی اولاڑ سے اپنے گلپر سے اولاڑ اور بلاک سے دنگلی یہ ساری روڑ سامنے ہیں یہ نکیاب روڑ ہمارے دور میں بنی یہ پلندری روڑ ہمارے دور میں بنی ہمارے دور میں بجٹ تھا ڈیویلیمنٹ کا ترکیاتی بجٹ تھا دس ارو پیا ان کے دور میں ان کو ملا پچیس طرح تھا ہم نے دس ارو پے میں اتنے منصوبے قائم کیے اتنے میگا پروجیکٹ دیئے ان کو پانچ سالوں میں ایک سو ارب روڑ پیر سے بھی زیادہ ملے لیکن کوئی بڑا منصوبہ ذات کی شمیر میں نظر نہیں آرہا سالہ پیسے لوٹ مار کا شکار ہوگے اور سارے وزیر جو ہے وہ لوٹ مار کرتے رہے کرپچر کرتے رہے کوئی سرے سے کام نہیں کرسکے یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ جات کر رہے ہیں اور میں آپ کو بسوک سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آج آزاد شمیر کے حامدہ انتخابات میں پیپلز پارٹی نمبر ون پارٹی ہے پی ٹی آئی کی ایک امت نے جو پاکستان میں تین سالوں میں عشق کیا لوگوں گا وہ سب کے سامنے ہیں مہنگائی کی چکی میں ہم بھی پیس رہے ہیں کشمیر والے بھی اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ الیکشن کے لیے مشکل ہے اور وہ اس الیکشن کو تین مہینے آگے لے کر جانا چاہتے ہیں انہوں نے خط لکھوایا ہے ان سی او سی سے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ کرونا وائرس ہے اس کی وجہ سے تین ماہ جو ہے ان کا انتباہ کیا جائے لیکن جناب کرونا وائرس ہو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا امریکہ میں پیک پہ تھا تو وہاں انتخابات ہوئے یورپ میں انتخابات ہوئے افریقہ میں انتخابات ہوئے پاکستان کے چاروں صوبوں میں زمن انتخابات ہوتے رہے اندوستان میں ان کی ریاستوں میں انتخابات ہوئے یہاں گلگت بلدستان میں انتخابات ہوئے وہاں کووٹ جو ہے وہ کوئی بہنہ نہیں بنایا گیا ازاد کشمیت کا الیکشن جو ہے اس کا اطواہ کرنا جو ہے وہ الیکشن چوری کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس امیدوار نہیں ہیں اور وہ لوٹوں کی تلاش میں ہیں دو لوٹیں ہمارے بھی لے گئے ہیں تین چار مسلم لیگ نوم کے لے گئے ہیں لیکن پھر بھی کام نہیں بن رہا زیادہ سے زیادہ دس بارہ جو ہے وہ سیٹے ہیں جہاں سے وہ کمپیٹیشن دے رہے ہیں لیکن ہم نے دو ٹوک موقع بتا کیا ہے کہ ازاد کشمیت کا کانسٹیوشن بڑا واضح ہے وہ جو شہید الفقار علی بھٹو نے ایک چلہتر کے اجلیے دیا تھا اس پر بڑا واضح ہے کہ اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے پہلے ساٹھ دن کے اندر انتخابات ناگزیر ہیں موجودہ اسمبلی کی جو مدت ہے وہ تیس جولائی کو جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے اس سے ساٹھ دن پہلے ہر صورت میں الیکشن کرانے نہ بھی دی رہیں اور یہ اختیار چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو بھی نہیں ہے یہ اختیار صرف اور صرف الیکشن آگے لے کے جانے کا اختیار صرف اور صرف ازاد کشمیت کی کارونس آسیمبلی کو ہے اور کارونس آسیمبلی کبھی آگے الیکشن لے کے نہیں جائے گی ہم چاہتے ہیں کہ جو جو موجودہ جو الیکشن شیڈیوٹ دیا گیا ہے پچیس جولائی کو انتخابات ہر صورت میں ہوں گے اور انشاءاللہ ہونے چاہیے اور انشاءاللہ تاکستان پیوز پارٹی نے جو ترقی کا سفر دوزار سونا میں رکا تھا انشاءاللہ ازاد کشمیت میں انتخاب جیت کے اقومت بنا کے اور ترقی کا سفر دوبارہ شروع کرے گی میں براہ والو محمد مطلوب انقلابی جب اس حلقہ میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ پار سے آیا ہے چڑوئی سے آیا ہے جھونا سے آیا ہے انہوں نے اپنا گھر بنایا ہے دنہ میں کوئی رنٹہ میں وادیہ براہ میں اپنا گھر بنایا ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں فرشتہ نماء انسان تھے نیک آدمی تھے پکے اور سچے عاشقے رسول تھے شاید انہیں کوئی پتا چل گیا تھا کہ میں زیادہ ارسا زندہ نہیں رہوں گا چونکہ مجھے یہ کہتے تھے چوہی یاسین میں چھپ جاؤں گا میں گم ہو جاؤں گا تو میں کہتا تھا مطلوب صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں کیا پتا کس نے پہلے چھپنا ہے کس نے گم ہونا ہے تو مجھے کہتے تھے چوہی یاسین میں پہلے چھپوں گا مجھے پتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ آپ جو یاسین آپ بہت رویا کریں گے مجھے اور با خدا میں اکیلہ بیٹھ کے روتا رہتا ہوں میں اکیلہ بیٹھ کے روتا رہتا ہوں اس لیے کہ محمد مطلوب انقلابی اور میں ایک دوسرے کے بازو تھے ہم نے یہاں جبر کے خلاف ہم نے یہاں استثالی کفتوں کے خلاف جنگ لڑکے جوہاں اپنے لوگوں کو ایک اوک دلوائے اور ہم ایک دوسرے کے بازو تھے ایک دوسرے کا سارا تھے ان کی شادت کے بعد میں اپنا آپ کو بڑا تنہا سمیتا ہوں بنا والوں مطلوب انقلابی نے مرنے سے پہلے پہلے بھی وفاہ نبائی آپ کے ساتھ اور مرنے سے پہلے بھی فیصلہ در گیا کہ میری قبر جونہ میں نہیں بنانی وہ وادیہ میں بنانی تو اس نے وفاہ نبائی ہے آپ سے میری مہدبانہ گزارش ہے کہ آپ بھی وہ وفاہ نبائیں اس کی قبر سے اس کے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ وفاہ نبائیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا عجب دینے والا ہے صغیر چکتائی میرے دوست تھے جو پرسوں آبسے کا اشکار ہو گئے بہت اچھا عالمی تھے تو پانچھے دن پہلے میں نے ان کو فون کیا چونکہ اسمبلی میں ہم کٹے تھے تو میں نے کہا چکتائی صاحب آپ نے یہ کیا کر دیا ہے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے مسلم کامل چھوڑ گئے تو مجھے کہتے ہیں جو اس صاحب بس میں مجبور تھا میرا بتیجاہ ادھر تھا اور بڑا بڑا فیملی کی طرف سے بڑا پریشر تھا تو میں نے کہا پریشر آتے رہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں تو چار پہنے دن بعد یہ اقصہ ہوا وہ شہید ہو گئے اللہ ان کو گریب کے رحمت کریں ابھی ان کی بھاڑی نہیں ملی بہت اچھا عدمی تھے بہت گریب پرور عدمی تھے لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ نہ چھوڑتے پارٹی تو آپ کی طرح سرگروہ ہو کر اس مجھے سجھاتا ہے تو پارٹیاں وفاداریاں بدلیں کا جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں جندی کا کوئی پتہ نہیں اکلامہ میں یہاں سے اتروں جس طرح مطلوب انقلابی ساتھ بہت چلے گئے میں بھی شاید اپنی گاڑی تک نہ پہنچے تو براہ والو وفاداری غالب نے کہا تھا وفاداری بشرتِ استواری اصل ایمان ہے میرا آپ سے میری مزارش ہے کہ آپ مطلوب انقلابی کی قبر سے اس کے بیٹے کے ساتھ وفاداری نے بھائیں اور پچیس چلائی کو ہونے والے انتخابات میں اپنی پرچی جو ہے جس پہ کوئی پائی پیسہ نہیں کرتے وہ پرچی جو ہے اس نے تیر پہ مور سب کر کے ولید انقلابی کو کامیاب کرائیں یہ اپنے والد کا ادورہ مشن پورا کرے گا انشاءاللہ میرے سے پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ گھوٹ دیتے لیں برادری کے نام پہ لیکن پہلے کسی نے کوریٹا والوں کا کوئی حال نہیں کچھا میں جب بھی افتدار میں گیا میں نے ہمیشہ آپ کا خیار رکھا میں نے آپ کے نوجوانوں کو بلاستیں دلوائیں میں نے آپ کے نوجوانوں کو اچھی پوسٹنگ دلوائیں یہ سارا رکارڈ سامنے ہیں میں نے ہمیشہ آپ کے اقوے کے لئے آواز بزن کے مہنے اور مطلوب انقلابی نے میں بڑا واضح میں بڑا سیدھا سادھا سا بکیر ملن سادری ہوں منافقت نام میرے منافقت نام کی چیز میرے نزدیک نہیں ہے اور میں ہی منافقت لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں میری آپ سے افتماس ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے اقوے کی چوکیداری کیا ہے آئندہ بھی میں اور ملید انقلابی میں اور مطلوب انقلابی آ کے آپ کے اقوے کی چوکیداری کرتے رہے آئندہ بھی میں اور ملید آپ کے اقوے کی چوکیداری کریں گے میرا آپ سے مدونہ بزارش ہے کہ اپنا اپنی بفاق جو ہے وہ قائم رکھیں اور قلید انقلابی کو سپورٹ کریں باقی اگلے جان تو اپنے معلوم پر سارا کچھ ہوگا سب کوئی چیز دنیا نہ ہوتا ہے اگر کوئی دنیا میں کام نہ آیا تو پھر اگلے جان کا کیا فائدہ میری رشتہ داری میری تعلق داری قائم رہے گی اس وقت تک جب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میری برادری پاکستان کی بس پارٹی ہے یہ گریبوں کی پارٹی ہے یہ اس ملک کی اس ملک کی بقا کی زامن ہے کشمیر کی آزادی کی زامن ہے یہ عمران خان نے کشمیر بیش دیا ہے یہ جو خاند اور ظلم ہو رہا ہے جبر ہو رہا ہے یہ ایک آواز نہیں اٹھا رہا اور جو ہے وہ جو ہے وہ بلکو خاموش ہماری اسیمبلی میں آیا تو میں اٹھا تو میں نے کہا پرائم میسٹر صاحب آرٹیکل 370 ایبروگیٹ ہوتا ہے آپ یہاں آتے ہیں آئے تھے اور آپ نے کہا کہ میں کشمیریوں کی آواز بن کر سفید بن کر پوری دنیا میں جاؤں گا آپ کہیں نہیں گئے دنیا کے کسی ملک میں نہیں گئے آپ کا وزیر خارجہ دو ملکوں میں گیا چائنہ میں اور سوٹر لینڈ میں اندوستان کا وزیر خارجہ جے شنکر باسٹھ ممالک میں گیا کشمیریوں کے ساتھ جبر کر کے اقوام مطیدہ کی قراردادوں کو پاؤں تلے روتے ہوئے روتنے کے بعد وہ باسٹھ مبالک میں گیا اور ان کو اپنا ہمنا پنا لیا آہ اس سے اس کا یہی وہ ہوگی اپنی تقریروں میں کہہ دایا کہ میں نے اس کی مرضی سے یہ کیا تھا کیونکہ یہ ندیس جگہائی دوزار تھاروں کو ٹرمپ سے ملتے ہیں مصوف اور وہاں ٹرمپ ایک سے کرواتا ہے ٹھیک ہے اس کو کوئی یہ کر لو اور پانچ اکس چھ دن بعد اندوستان میں جو ہے آٹیکل تری سیونٹی اپلوگیٹ ہوتا ہے اور لاک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہاں لاک ڈاؤن تو ہوا کشمیریان ہوتا سہا لیکن پوری دنیا نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھا پوری دنیا لاک ڈاؤن کا اشکار ہو تو کشمیری انشاءاللہ اپنا جو ازادی کا آگ کیا وہ انشاءاللہ حاصل کر کے رہے گے ازادی کی تحریک ہے ہمیشہ اپنے منتقی انجام کو پہنچی ہیں میرا ایمان ہے کشمیری بھی اپنا یہ آگ کا حاصل کر کے رہے گے اور جن جن حکومتوں نے کشمیریوں کے ساتھ جاتی کی ہے ان کو اللہ تعالیٰ ان سے حساب ہی لے گا میں ایک برتبہ پھر جو لی جاکٹر صاحب کا دل کی کہہ رہیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اور جلالہ فضلزاد صاحب کا کہ آپ نے امیشہ کی طرح آج پھر پہن کی اور آپ کا دستر خوان جو ہے میری دعا ہے کہ اس سے وسیع سے وسیع ہوتا جائے آپ امیشہ بڑے دل کا گزارہ کیا بڑی مہمانوازی آپ نے کی میں مشکور ہوں میں آپ سب کا دل کی کہہ رہیوں سے مشکور ہوں میں آج اس لیے آذر ہوا ہوں کہ چونکہ مجھے کوٹلی کے چھے باقی پانچ لکمے بھی جانا ہے اور شاید بار بار میں یہاں نہیں آسے ہوں گا تو میری خواہش دے کہ ابتدائی دلوں میں آپ سے یہ بات کروں میں آپ سے یہ غادہ کرتا ہوں کہ بنا والوں میں نے آپ کے اکول کا پہلے بھی تحفظ کیا آئندہ بھی کام کروں گا جہاں آپ کے پسینے کا کترہ ہو گا وہاں چودری یاسین اور اس کے خاندار کا خمون آپ کے لئے گا آپ سے بھی آپ سے بھی ہاتھ پانک کر جو ہے اگزارش کرتا ہوں کہ پیپرس پارٹی کے ساتھ مطلوب انقلابی کے پیٹے کے ساتھ افاندہ بھائیں مطلوب